جنت میں چار دریاں ہیں اور ایک دریاں پانی کا ہے دوسرا دریاں دودھ کا ہے تیسرا دریاں شہد کا ہے اور چوتھا شرابیں تہور کا ہے شرابیں پاکیزہ شراب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ شاید اگلے خطبہ جمعہ میں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا کہ وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے مگر پھر یہ جو چار دریاں ہیں پانی دودھ شہد اور شرابیں تہور کا پھر آگے ان سے نہریں نکل کر ہر جنتی کے مکان اور محلات کے نیچے سے گزرتی ہیں یہ سورہ محمد 26 پارے کے اندر بھی موجود ہے اور مسرد احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے پھر اترغیب اترغیب کے اندر حدیث پاک ہے کہ جنت کی نہریں زمین کھود کر نہیں تیار کی گئیں یہ جنت کا حسن ہے یہاں نہر تیار کی جائے تو زمین کھود کے تیار کی جاتی ہے جو جنت کی نہر ہے وہ زمین کھود کے نہیں بیٹی بلکہ زمین کے اوپر اوپر وہ روان ہیں اور نہروں کا ایک کنارہ موٹی کا موٹیوں سے اللہ تعالیٰ کے بطالے بونڈری وال بنائی ہے اور دوسرا جو کنارہ ہے وہ یاکوت کا ہے اور نہر کے اندر کی جو زمین ہے وہ مشک کی نہیں خالص مشک کی ہے جو نہریں بے رہی ہیں وہاں پر جنت کی یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمودات نے بیان فرمائی یہ وہ جنتیں ہیں جن کے وعدے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہتا ہے یہ حرام کام بھی نہ کرو میرے لئے چھوڑ دو یہ ناجائز کام بھی نہ کرو میرے لئے چھوڑ دو ہم کہتے ہیں اللہ پھر ہمیں کیا ملے گا وہ کہتا ہے جو میرے لئے سارے حرام ناجائز کام چھوڑ دے گا یعنی اس کے لئے یہ حسین جنتیں تیار کر رکھی ہیں دنیا کی یہ نقصان دینے والی حرام چیزیں چھوڑ ہو گئے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہنے والی پاکیدہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا پھر حدیث پاک میں آتا ہے چھبیس میں پارے میں بھی ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ وہاں کی شراب جو ہے جسے شراب تہور کہا گیا وہ دنیا کی اسی شراب نہیں میں نے کہا اس پر میں تفصیل سے کلام کروں گا بگر فقط اتنا جان لیں کہ وہ دنیا کی اسی شراب نہیں ہے بلکہ ایسا شراب تہور شراب کہتے ہیں شرابہ یا شربوں سے شربت شربت پینے والا یعنی وہ جو پینے والا ہے ایک پانی ہے شربت ایک پینے والا دودھ ہے وہ بھی ایک لیکوڈ ہے وہاں پر جو آپ کو اویلیبل ہوگا شہد بھی لیکوڈ کی شکل بھی وہاں پر آپ کو اویلیبل ہوگی اور شراب تہور بھی لیکوڈ کی شکل بھی آپ کو اویلیبل ہوگی یہ چار وہاں پر مشروبات ہیں آپ کے لیے ان میں ایک شراب تہور ہے اور شراب تہور جو ہے وہ دنیا کی اسی شراب نہیں کہ دنیا کی شراب میں بدبو ہے دنیا کی شراب میں کرواہٹ ہے دنیا کی شراب میں نشا ہے اس میں بدبو نہیں خوشبو ہوگی اس میں کرواہٹ نہیں مٹھاس ہوگی اس میں نشا نہیں ہوگا یہاں دنیا کی شراب پی کے بندے کا دماغ بہک جاتا ہے وہاں شرابیں تو غور پی کے دماغ بہکنے والا نہیں ہوگا اور پینے والے لوگ بے عقل نہیں ہو جائیں گے آپ پیسے باہر ہو کے بےہودہ حرکتیں نہیں کریں گے وہ پاک شراب ان ساری باتوں سے پاک اور منزع ہوگی گویا وہ ایک لکوڈ ہوگا جیسے آپ دنیا میں مشروبات کی ہزار قسمیں لیتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان چار مشروبات کی ہزاروں قسمیں آپ کو عطا فرمائے گا اور جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوچے گا عطا فرما دے گا